بسم اللہ الرحمن الرحیم زندگی کا راس پیٹ کی اصلاح ہے میدے کا درست ہونا جب میدہ درست ہوگا تو کسی جگہ بھی جسم میں مرض نہیں ہو ہم تو بس ختم ہوئی گئے بیکار ہوگئے آپ بہت احتیاط فرمائیں جوانی بہت بڑی نعمت ہے زندگی بہت بڑی نعمت ہے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دن کا کھانا ثابت نہیں ہے دن کا کھانا تو رمضان شریح میں تو غداعن و اشعان یعنی صبح اصدق سے پہلے دن کا کھانا ہے اور رات کو مغرب کے بعد دن کا کھانا ہے روزہ ہے عذر ہے لیکن غیر رمضان میں دن کا کھانا چاش کے وقت چاشت نوشیدن فارسیان جب فارس میں کھیتی بڑی کے لیے نکلتے تھے تو اس وقت لسی اور شربت پی لے دیتے پنجابیان لسی پیتے ہیں پختون چائے پرانٹا اور بادشاہ و فقیر غریب تو دوڑیوں ناشت دیں اور ناشتہ بڑی میں چاہے پرانٹا اور ہندوستان کے لوگ چنے ونے اور پوریاں سنت طریقہ یہ ہے کہ رات کو جو کھانا بچ چکا ہے اور رات کی بچی ہوئی روڑی اسے صبح گرم کر کے اور اس کو استعمال کریں یہ سنت طریقہ سنت اس والی ما حب و صلف حضرت اقدس استاذ مولان بن نوری رحمت اللہ علیہ فضلہ جب ملنے آتے تو پوچھتے ناشتہ کس طرح کرتے ہو تو وہ سمجھ آئے ناشتہ کرا لے جس کو سبق یاد ہوتا وہ کہتے ہیں رات کی بچی ہوئی روڑی اور بچہ ہوئے تھوڑا سالا وہ سبق آمانی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے خوب کام کا موقع عطا فرمائے اور جس نے کہا کہ جی بس صبح تو مجھ سے بغیر پراتے کے گزارے نہیں ہے حضرت فرماتے لا حول ولا خواہ تم اتنے متکبر مغرور ہو رات کی روٹیاں سڑ رہی ہیں فیک رہے ہیں اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرگتے ہو جس نے رزق کا احترام نہیں کیا وہ اور اس کے بچوں پر رزق کی تنگی ضرور آئی یعنی علم صرف باتوں کا نہیں ہے علم آمال کا نام ہے علم صرف نماز اور تلاوت کا نام نہیں ہے پورے نظام زندگی کا نام ہے علماء کے ہر چیز پر نظر رہے دی حکیم سعید صاحب عالم نہیں تھے نیک آدمی تھے لیکن مسائل میں دخل دے 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 کیونکہ ایک بڑے دار علوم کا خزانچی تھا ہو تو بڑے دار علوم کے خزانچی ہونے کی وجہ سے اس کو شوق بہت تھا ایک دفعہ اخبار میں دے دی ہے کہ دن کا کھانا کھانا بیدت ہے میں نے بیان دے دی ہے کہ دن کا کھانا سنت ہے اور اس کو بیدت کہنا کسی کمکل اور ناخوانتہ کا کام ہے تو مجھے فون کیا صبح فجر کے وقت گھر کے نمبر پر حضرت دن کا کھانا ثابت ہے میں نے کہا ثابت ہے کہا میں نے کہا بخاری شریف کس جگہ میں نے کہا صلات الجمعہ میں بھی ہے اور کتاب الاطعیمہ میں بھی ہے حضرت جابر فرماتے ہیں کُنَّا نَقِيلُ وَنَتَغَدَّ يَوْمَ الْجُمْعَةِ بَعْدَ الْجُمْعَةِ ہم جمعے کے دن دن کا کھانا اور دن کا آرام نماز جمعے کے بعد کر دے ہم جمعے کے دن دن کا کھانا اور آرام جمعہ پڑھ کر کرتے تھے تو معلوم ہوں کہ اور دنوں میں جمعے سے پہلے ہوتا تھا میں نے کہا دی دو جگہ پہلے نقص حضرت سے حضرت سے حضرت بغاری میں آٹھ دس جگہ ہے اور تمام کتب میں ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب دن کو کھانا کھانا ہے تو ناشتہ بقدرِ بادام لکنہو علیہ کہتے ہیں ناشتہ بقدرِ بادام ایک یا دو بسکوٹ یا رات کے بچے ہوئے روٹی کا ٹکڑا تاکہ پیٹ خالی میدے پہ وہ چائے نہ جائے اس سے تفخیر ہوتی ہے وہ پہلے چھبالے آپ اور اس کے اوپر دو تین گونڈ پانی پی رہے یا پانی نہ پیئے بس چائے پیئے ٹھیک چائے سہتمند کے لیے تریاق ہے سہتمند آدمی کے لیے چائے تریاق ہے اور وہ شخص جس کے میدے میں تکلیف ہو اس کے لیے چائے کینسر ہے بلڈ پیشر کے مریض کے لیے چائے کینسر ہے دماغی تفخیر والے کے لیے اور گیس ٹربل والے کے لیے چائے نہایت محلک تباکار ہے اور چائے میعار ہے زندگی کے اندر زندگی گزارنے کا اگر چائے واقعتاً آپ شوک سے پیتے ہیں اور راستہ پیئے تو انشاءاللہ آپ دیر تک سلامت رہیں گے اگر داشت گردوں نے قتل نہیں کیا تو مرو گئے نہیں آہ اللہ اکبر چائے بھی واقعی چائے ہو ایسا نہ ہو کہ خالی گرم پانی اور اس کو چائے کا ہے میں اپنے ہاں کے علاوہ کہیں بھی چائے نہیں پیتا اکثر اپنے خود نام رکھتا ہوں اور وہ چائے خود جا کے بناتے ہیں اور وہ پھر چائے ہوتی ہے دو چیزیں ہیں دنیا میں اگر وہ راست آئی تو دنیا جنت بن جائے گی ایک چائے کا اور دوسرا بیوی کا چائے اگر حق میں مزاج رہی اور بیوی اگر حص میں شان اور حص بالمرتبت اتا ہوئی تو بس یہ دنیا آپ کے لئے افت اور پاک دامنی کا گوارہ ہے اور ہر ادا اور ہر لمحا خوشی اور عبادت کا ہے ہاں کب بلا گئی جلوانے مسلط سے نخدے تاکو شال ساتھی ہے تنکرسی بزار دمکوٹ ہے ہاں بلا گئی وجہ مسلط شیئے چائے اس کے در مجلسی ارشاہ و گدائے چائے اس کے تاراج اکنت خانہ اے غبرا وفی حکایاتن طیبہ بڑی زبردست حکایات ہمارے ایک بازوک دوست حضرت مولانا مفتی احتشام الحق آسی آبادی دامت برکاتو ہم نے دیوان لکھا ہے اپنا دیوان آسی پجموع آسی اس میں چائے پر مستقل ایک نظم ہے لیکن چائے ہو تو لبریز ہو پیالی آدھی پینا بے زوکی ہے لب سوز ہو لب دوز ہو گرم گرم ہو اور ایسی ہو کہ ہر دفعہ گون کے ایسا ماشد یہ نہیں کہا یہ چائے لوگ چائے نہیں پیتے لوگ تو چائے کی نقل اتارتے ہیں کچھی بیکار نہ اس میں پتی نہ اس میں صحیح ترشیرینی نہ کچھ خوشبو چائے ہم نے دنیا میں بہت پی لیکن ہمارے مخدوم بزرد دوست حضرت مورانا فضاور رحمان درخواستی کے ہاں کبھی ہمارا جانا ہوتا ہے تو حضرت اخیر مجلس میں چائے پلاتے ہیں اور پورے عملے کو اٹینشن ڈکھتے ہیں اور پہلے سے کہہ چکے ہوتے ہیں کہ میرا کہتے ہیں کہ وہ آئے ہوئے آج ان کے مطابق چائے ہوگا کہ اس چائے کی نظیر دنیا میں نہیں ہے ہم پانچ سو بہنسوں کے مالک ہیں بہنسیں برائے تجارت نہیں ہیں چائے کے لیے ایک بکری خریدی کو ریوڑ بن گیا ہے ایک افغانی کو حبت دی گیا ہے اللہ نے بہنس لیے وہ بہنس بڑھتے بڑھتے پانس ہو گئی لیکن چائے بنانا کوئی آسان کام ہوگی ہر ایک ٹیڑا مو چائے نہیں بنا سکتا نار تلف مو چائے پی سکتا ہے چائے کے لیے اناثر اربعہ متوازن ہونا چاہیے اور چائے بنانے والے بھی نہایت بازوک اور بازلیقہ جس کے پیشانی چڑھتی ہے ہترتی ہے وہ چائے نہ بنا سکتے ہیں نہ پی سکتا ہے روشن چہرے والا دی جو آگ کے پاس کھڑا رہا ہے اور مستطل اس کو چلائے پانی پک جائے اچھی طرح پھر دودھ ڈالے جوش آ جائے پتی ڈالے جوش آ جائے علاچی پتروں سے توڑے یہ نہیں کہ آپ میں ایسا ایسا کر گڑا رہا ہے پسی نوالہ ہاتھ ہوگا چائے برباد کے بھوز اور چائے اسے زہر بن جائے اور جو چائے آپ کو پلائی سے کی اس میں تمام کمالات موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو ایک دن میں خود اپنے سامنے بنوا کے روز سن نہیں کر سکتا ہے ایک دن پہ لاؤں انشاءاللہ اللہ اکبر ہم ریسٹاوس میں تے کراچی بدر کیے گئے تھے جنرل جاولحق مرہوم کے زمانے میں تو ریسٹاوس میں ہمارے استاذ مولانا مفتی عمد و روان ہم سب کے بڑے تھے ان کے حکم کے مطابق چائے آتی تھی مل پوٹ اور یہ پوٹ یہ پوٹ میں نے کہا حضرت یہ کیا ہے فختونوں کی یہ چائے پیتے ہیں حضرت نے ہمارا تو آپ تو جشان دیکھا دیئے نا جشان دا پیتے ہیں آپ یہ شہدر چائے تھے جشان دا میں میں نہیں پیتا تھا وہ جو حضرت مانگواتے تھے وہ در سے یہ ڈالا وہ در سے یہ ڈالا یہ چائے نہیں یہ چائے کی نقل ہے اور ہمارا باورچی جو ریسٹاوس میں تھا وہ سنام تھا آل نبی میں نے ایک دن کہا اس وقت چائے بنتی تھی ہم کو باہر گلاس پر ہم ٹیلتے تھے وہاں لے آتے تھے خوب شان و شوکت سے رکھا تھا ریسٹاوس تھا وہ میں نے آل نبی کو کہا آل نبی میں آؤں گا چائے بنا رہے ہیں اچھا میں صحیح نہیں بناتا میں نے کہا نہیں آپ اپنے احساس سے بناتے ہیں وہ آل نبی اب بھی موجود ہے اسے رستا ہو جائے میں گیا اور میں نے اپنے طریقے پر چائے بنائی اور حضرت کی خدمت میں پیش کی حضرت مولان صلی اللہ حال سے مدد زلوبی تھے حضرت مولان صلی اللہ حال سے ابدامت برکاتہ ہم بھی تشریف فرما سب موجود تھے مفتی صاحب نے پوچھا کیا ہے میں نے کہا آج آپ کو جشاندہ پلا رہا ہے کہا اچھا تم نے بنائی میں نے حضرت اچھا جعویٰ تیرا بہت بڑا ہے دیکھتے ہیں حضرت نے دو گپ کیے حالانکہ اس وقت کوئی دو نہیں پیت تصمت اپی چکے پھر فرمایا آل نبی اس طرح بنائے درونا جیسے مولانا بناتے ہیں میں نے کہا حضرت آف فرما دیا جشاندہ ہے کہ یہ بہترین چائے بڑی ہے چائے بنانا ہر ایک کام نہیں ہے کوئی شرط مجھے کئی جا کے میں کہتا ہے مجھے کہ چائے پیو گے تو میں اس کے موہ کو دیکھتا ہوں کہ شکل دیکھو چائے دیکھو کہ ایسے ادھر در کر کے میرے اوپر لے آئے گئی تیرے لیے چائے 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 بنانا اور پلانا بہت بڑا ہے ارزاز و فخر آدھی سلطنت کے برابرے ایک کپ چائے بشرتی کے صحیح بن جائے ورنہ ساری گزری ہوئے زندگی کو تباہ کرنے والی بھی چاہے موسیقی